الپی جی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ الپی جی کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا کہنا تھا کہ جینا مشکل ہو گیا ہے اب دیج کریں آپ کو اہم خبر سے الپی جی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے الپی جی کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا کہنا تھا کہ جینا مشکل ہو چکا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود زہیر سے جی بلکل جی بلکل جینا مشکل ہو گیا ہے ایک تو پیٹرولیم کی پرائس میں آج ہی اضافہ ہوا پھر اس کے بعد اب الپی جی کی قیمتوں میں تقریباً بارہ روپے اضافہ ہوا ہے دو سو پندرہ روپے سرکاری ریٹ ہے لیکن دو سو چالیس روپے میں الپی جی گیس فروخت ہو رہی ہے پچیس روپے کا تو یہ ڈیفرنس ہے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان میں رکشہ ڈرائیور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ایک رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کیا کہیں گے ہمارا جینہ جو ہے نا بلکل محال کرتی ہے انہوں نے کوئی حکومت کو پتہ نہیں ہے گھر بیٹھے ہیں سکون سے ان کو اپنا کیش مل رہے ہیں اپنے حساب سے وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہمارے جو ہے نا چلتے ہیں روڑ پہ تو گیس کے پیسے نہیں ہوتے گاڑی کھڑی ہے دوسرے سے مانگ کے پیسے گاڑی چلاتے ہیں سلانے کے بعد صاحب کے ذات دیکھا جائے تو ڈرائیور تو ڈرائیور دس روپے بھی سواری اوپر نہیں دیتی سواری اوپر نہیں دیتی مگر جانا شام کو ویلے کے ویلے چاہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے جگڑے ہوتے ہیں عزت کی روزی کمانا مشکل ہو گیا بلکل بلکل جی ہم کیا کریں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم کس سے بات کریں یہ بھائی آئے ہیں ہم ان کو حال سنا رہے ہیں اپنا گیس کی قیمتوں میں کوئی کمی کی جائے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہماری کوئی سنے گا تو ہم کو دعائیں دیں گے اگر نہیں سنے گا تو ہم غریب لوگ ہیں ایسے ہی کہتے رہیں گے ہمارے کہنے سے ہوگا تو کچھ نہیں بدعا دیں گے بدعا تو دینی پڑے گی آپ کیا کہنے جب پیٹ کی روزی خراب ہوئی کہ بدعا ہی ملے گی نا اگر ان سے حکومت نہیں چلتی تو بھئی نہ چلائیں حکومت کسی اور کے حوالے کر دیں وہ اب ہم پہ کوئی کرم کریں گے اگر وہ بھی ہم پہ کرم نہیں کریں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہی ہماری سنے گا اور یہ لوگ تو نہیں سنتے اللہ ہماری سنے گا یہ لوگ ہماری نہیں سن رہے لوگوں کا دیکھ لیں آپ کیا کہنا جی آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گے بھجانا کہ گیس کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے پٹول میں گا ہے آٹام میں گا ہے بندہ کہاں جائے زیادہ کمی ہونی چاہیے کمی ہونی چاہیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دکھشے چلاتے ہیں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں مشکلات کہ سوائی کرایا نہیں دی گیس کا ریڈ اتنا ہو گیا ہم خود پریشان ہیں سواری سے کرایا مانگے سواری کہتے ہیں نہیں کہ آپ کیا کر مہنگائی اتنی ہیں گریب آدمی کیا لے گھی گیا ریڈ اتنا ہے چینی کا ریڈ اتنا ہے ہر چیز مہنگی ہے تو دکھش کے چلانے سے کوئی چھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارا سواری یہ بھی کہتی ہے آپ کو کہ سارا گیس سیری پٹرول تمہارے میں سے مجھ سے لینا ہے تو یہی بولتی ہے نا سواری جب مہنگائی ہے تو ان کو بھی مہنگائی ہے ہمیں بھی مہنگائی ہے سب ہر بندہ بریشان ہے جس کے بعد جاتے ہیں وہ یہی بات سواری جو بھی اٹھ پکڑتے ہیں یہی بات کرتے ہیں اب ہمارے لیے بھی مہنگائی ہے میں چاہوں گا کچھ ایک اور دوست سے جانے جی کیا کہیں گے آپ اتنا پیٹرو ایل پی جی کی گیس گرولی میں اضافہ ہو گیا گیس والی پہ تو حکومت نے ہماری سننی نہیں ہے غریب ہو کی اس کا لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ کے ریٹ گھٹ کیا جائے دو سے پندرہ روپر کیا جائے تو ہمارا پھر فور مطالبہ یہی ہے کہ بھاولپور عوام کا تو یہ ریٹ گھٹ کیا جائے ہمارے سے دکاندار بھی موجود ہے سب دو سو پندرہ روپر سرکاری ریٹ ہے دو سو چالیس روپر آپ لوگ فروخت کر رہے ہیں ایک تو اتنی مہنگائی اوپر سے آپ لوگ بھی پچیس روپر کا مارجن یہ کیوں ہے زیادہ پہلے تو شوٹی یہ کیجئے نا کہ گورنمنٹ ہمیں آویلیبیلٹی دے گورنمنٹ کے ریٹ کے اوپر آگرہ صرف ریٹ دیتا ہے گیس نہیں دیتا یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا دو سو پندرہ روپے پہ ہمیں گیس ملے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بچ جاتا ہے پیسے ٹھیک ہے نا اس وقت ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دو سو تیس روپے میں لے رہے ہیں اور دو سو چالیس میں سے فروخت کر رہے ہیں سرکار کا ریٹ تو دو سو پندرہ آپ دو سو تیس میں کارا کر رہے ہیں سرکار پرچیز ہی نہیں کرتے یہ پرائیوٹ سیکٹر کا ایک ایشو ہے یہ سارا اس پہ ایک امپورٹر مافیا بیٹھا ہوا پورا کا پورا جد دل کرتا ہے وہ اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں سرکار اس پہ کام نہیں کرتے نہیں کرتی جی صرف اور صرف only دکاندار ہیں جن کو آگے جناب مجیسٹیٹ آگے پانچ پانچ ہزار پہ یا دس دس ہزار پہ جرمانہ کر کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی implement نہیں ہے نہ کسی پلانٹ کے اوپر implement ہے نہ کسی بوزر والے کے اوپر implement ہے نہ ایمپورٹرز کے اوپر کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ یار یہ گیس اس حساب سے کیوں دے رہے ہیں ہمیں دسٹیبیوٹر تو ہر مہینے میں ہر مہینے جو اپنی شاپ پہ زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس ہزار پہ جرمانہ پی کر رہا ہوں ہر ہفتے کے بعد پانچ ہزار کی چٹ ہوتی جو میں پکڑا دی جاتی آگے تو آپ لوگوں نے بتاتے نہیں ہے کہ سرکار تو ہمیں اس ریٹ پہ تو نہیں مر رہا جب ملے گا مہنگا تو ہم بیچیں گے سر ہم لوگوں نے ان کو لارٹ آ ٹائم بتایا اور اس کے بعد ڈی سیو صاحب کے پاس گئے ہیں ایسی صاحب کے پاس گئے ہیں ہر بندے کے پاس گئے ہیں کوئی نہیں سنتا آگے سے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو دو سو پندرہ روپے پہ یہ راجو ایک سو پنتالیس روپے دومیسٹک مہنگا کر دیا ہے ستار روپے لیٹر پٹرول مہنگا کیا ہے بائیس روپے لیٹر ڈیزل مہنگا کیا یہ سارا افیکٹ مہنگائی کی صورت میں آنا ہے ہر چیز نے مہنگی ہونی ہے یہ گیس آج آپ دو سو چالیس بیچ رہے ہیں آنے والے دنوں نے یہ دو سو چالیس بھی نہیں بکے گی ہے اس سے مہنگی بکے گی ہے ابھی آپ سن رہے ہیں جی ایک پورا گورک دھندہ بتایا جا رہا ہے دکاندار صاحب کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ اوگرہ صرف ریٹ نکالتا ہے اس نے دو سو پندرہ روپے کا ریٹ نکال دیا ہے لیکن اگر ہم دو سو تیس روپے میں خریدیں گے تو دو سو چالیس روپے میں کیسے نہیں فروخت کریں گے اور دو سو چالیس میں فروخت کرتے ہوئے بھی ہم پر جرمانے ہوتے ہیں بیس سے پچیس ہزار بھی جرمانے ہم ہر مہینہ آدھا کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانے باوام ہے ان کے جینہ مشکل ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا میکنیزم بنایا جائے جس کے باعث جو اوگرہ ریٹ نکالتا ہے اسی پر پرچیزنگ بھی ہونی چاہیے مقامی گیس پلانٹ جو ہیں وہ بہت مہنگا انہیں گیس دیتے ہیں الپی جی گیس دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لوگ مہنگا فروخت کرتے ہیں سرکار کی ریٹ قائم نہیں ہے تو حیرام کن بات یہ ہے لوگ یہاں پر شکوا کر رہے ہیں دکاندار شکوا کر رہے ہیں کہ سرکار کی ریٹ ہی قائم نہیں ہے اس معاشرے میں اس رہنے والی جگہ پر جہاں پر الپی جی گیس کی قیمتوں کا اضافہ کا تذکرہ تو کیا جا رہا ہے لیکن سرکار اپنی ریٹ تو قائم کرے دو سو پندرہ روپے جو انہوں نے اپنا قائم ریٹ کیا ہے اس کا ہی نافذ العمل نہیں ہے دو سو تیس روپے دو سو پیتیس روپے یہ لوگ گیس پلانٹ سے خرید رہے ہیں تو ان کا کہنا دو سو چالیس روپے میں ہم کیسے نہیں فروخت کریں گے دوسری جانبی بواہ میں ان کی چیخیں ہیں ان کا مشکل جینا احرام ہوا ہے ان کا کہنا کہ خدا کے لیے حکومت ہم پر رحم کرے اسی حوالے سے ابھی آپ کو احوال دے رہے تھے جی جی محمود زہیر بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے رہی صحیح قصر ٹرانسپورٹرز نے پوری کر دی جنوبی پنجاب کے شہریوں میں شدید گم و غصہ ہے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا کہتے ہیں کہ بجلے کا بل ادا کریں پیٹ کا اندھن پورا کریں زندگی کیسے گزارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ مشکلات ان کے بڑھیں گے غریب عوام کیا کرے اب تین سور پہ لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے سات سور پہ دیہاڑی اب ڈیٹ سو کا پیٹرول ڈلوارہے ہیں کیا کریں گے ہم لوگ کیا گھر کا خرچہ چلائیں گے اب دو سور پہ ہیں ڈیٹ سو کا پیٹرول ڈلوارہے ہیں پچاس خرچہ رکھ 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 رہے ہیں غریب بندے کے لئے تو جو بے حد اضافہ ہو گیا ہے میں تو حکومت سے یہ ہی کہوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے اس کو کم سے کم کیا جائے کہاں جائے ہم اتنی منگائی ہو گی ہے بہت پریشان ہے اتنی سواجی میں کرائے نہیں دیتی جتنا پیٹرول میں گئے پریشان ہے بس نظام میں چلا رہے ہیں یہ جو حالات ہیں پاکستان کے بہت پریشان ہیں پیسے سواری وہ دیتی ہیں ڈیٹسو روپے اب وہیں ڈیٹسو دے رہے ہیں کرایا دیتی نہیں ہے سواری وہیں پرونہ کرایا دیتی ہے لیکن انہوں نے دن پر دن پیٹرول کا ریٹ زیادہ زیادہ پہلے کم کے پھر دوبارہ ریٹ زیادہ کر دی ہم غریب آدمی ہیں ہم تازی مزدوری والے ہم پیٹرول کا آخر آجات نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم پچاس اربعہ پٹرول درواتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے ہم وہ بھی نہیں دلاتا سکتے ہیں ہم پیدل لے کے گھوم رہے ہیں ہم پیٹرول دلوائیں ہم اپنا گھر چلائیں ہم پیٹرول دلوائیں ہم کہاں جائیں بس اثر کیا ہونا ہے پہلے ہی بل نے مارا پٹرول نے مارا ہے غریب بندہ جائے تو کہاں جائے بس کرزہ لے لے کے امام مسجدوں سے تارہ ہزار دنخواہ ہر مہینے کسی سے دس ہزار بارہ ہزار کرزہ لینا پڑتا ہے پھر گزارہ ہوتا ہے پہلے ہزار پہ کا دو ہزار کا دلواتے تھے اب یہ آل ہے کہ ڈیڑھ سوکر دلوائے ہیں آج اٹھارے روپے پٹرول بڑھا ہے پچھلے ہفتے بیش روپے بڑھا ہے یہ تین سو روپے پٹرول ہو گیا ہے تو یہ غریب آدمیوں پر دوسرے لفظوں میں بم گرائے جا رہا ہے گرائے بڑھ رہے ہیں غریب آدمی کیا کرے اور اس میں کیا دے اور کیا لے پٹرولیوں مرسنوات کی آئے روز بڑھ ہوتی ہوتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں جائے تو روز کی پانچ سات سو روپے دیاری کماتا ہے وہ بچارہ کام پہ جاتا ہے تو دائی تین سو روپے دیاری تو اس کی پٹرول پہ لگ جاتی ہے پٹرول چال رہا ہے صاحب پٹرول بہت جاتا ہے اگر اسی اپنا قرائے بدونے تو سواری ساڑے گار لگ دی قرائے نہیں بتا سکتے پہلے وہاں میں نہیں پی سی ہوئی بولٹن میں آگے پڑے آپ کو بتائیں مہنگائی کی کاری بار دہاری دا تبکہ مشکلات سے دو چار نگران حکومت کے پہلے توفے نے عوام کی چیخیں نکال دی میاں والی کے مکین حکومت پر پھٹ پڑے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اکتر نوچاسے جی اکتر آگاہ کیجئے گا جی بلکل اگر بات کی جائے پٹرول کی تو پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا اور پٹرول کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے شہری کس قدر پریشان ہے ان سے اس سوال سے بات کرتے ہیں بتائیے گا بیس روپے پھر اضافہ ہو گیا پٹرول کی قیمت میں ہزاری غریب آدمی آئے سارے مزوری کرنے ہیں تیل پورا نہیں ہوں دا روٹی پانی پوری نہیں ہوں دی یہ ساری حکومت نظام ہیں جی غریب تھا مار گیا دنیا تے کیے کھاوے گا دنیا مر گیا تھا غریب بنیاں سارے کما کما کے پٹرول ہی پورا نہیں ہوں دا جی چنگی حکومتن ساری اللہ تعالی آباس رکھے وہ غریبہ سے غور کریں جی یہ ساؤت توری کتنی ہوں مری اس تو پہلے بھی اتنی مہنگائی آئی کہ ہون اتنی مہنگائی نہیں سارا ہون منگائی ہوئی ہے پہلے منگائی کون آئی مر گیا جی ساری امنا پھر پھر کے نا کوئی شہ نہیں بن دی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی جانت سے بتایا جا رہا ہے کہ سب کا دور حکومت میں اس قدر مہنگائی نہیں تھی جتنی اب مہنگائی ہو چکی ہے غریب آدمی ہے مزوری کماتے ہیں پیٹرول پورا نہیں کر سکتے پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں شہر ہی سوالے سے شدید پریشانی میں مبتلا بہت شکریہ اکتر مجاز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حرون آباد کے تاجوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو معاشی قتل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شرجل حاش دشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات میں تقریباً ساڑھے سترہ روپے اضافہ کی ہے جس کے بعد شہریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں خصوصاً جو تاجر برادری ہے انہوں نے اس اضافے کو مسترد کر دیا ہے میرے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لئے چند تاجر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ کیا کہیں گے یہ جو گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا ہے اور کیا مطالبہ کریں گے بلکل ہم یہی کہیں گے کہ حکومت وقت نے جو ہے وہ ستارہ روپے پچاس پیسے پیٹرول اور بیس روپے ڈیزل کی قیمت میں جو اضافہ کیا ہے وہ غریب تو پہلے ہی مہنگائی میں پیسا ہوا ہے تاجر برادری ہماری جو ہے وہ ویسے قسم پرسی کا شکار ہے کام ہے نہیں ہے آئے دن نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد اس کاروبار کرنے جو ہیں وہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو گئے ہیں حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ پیٹرولیم مصنوعات کو جو ہے وہ کم کریں تاکہ ریٹ مزید نہ بڑھیں اور شہری اور تاجر جو ہیں وہ سوکھا سانس لے سکیں جیسا کہ تاجر کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کرے ایک اور میرے ساتھ تاجر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ امیر کے ساتھ بھی زیادتی ہے جس کے ساتھ پیسہ زیادہ ہے اس کو تو مشکل نہیں ہے لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لئے بہت مشکل ہے تو اس سے تو اچھا تھا کہ شباہ شریف ہی اچھا تھا یہ وزیراعظم نگران آتے ہی سب سے پہلی سلامی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کی دی ہے یہ عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے وزیراعظم کو چاہیے تھا کم سے کم داست دن پندرہ دن مہینہ کوئی بھی چیز مہنگی نہ کرتے بعد میں تو ہونی تھی رونباد کے تاجروں نے یہ جو پیٹرولیوم اصنوات میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک مہنگائی کا نیا طفان آئے گا رونباد حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اضافے کو فوری واپس لیا جائے تاکہ روز قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان میں کمی آسکے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں پندرہ روز میں اٹھس روپے فی لیٹ پیٹرول مہنگا سیاسی بہران کی وجہ سے مہنگائی بڑ رہی ہے سینئے نائب صدر چیمبر آف کامریس ملتان ندیم شیخ کی روحی سے گفتگو مسیح چانتے ہیں اور نباد سے جب الکل اگر پیٹرولی مصنوعات کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ پندرہ سے بیس دن میں چالیس روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بھی اس میں بھی بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بات کرنے کے لیمازات موجود ہیں سینئے نائب صدر شیخ ندیم صاحب چیمبر آف کامریس سر بتائے گا کہ جس طرح سے پیٹرولی مصنوعات میں اگر ہم بات کریں گزشتہ دو ہفتوں کے درمیان بھی اگر بات کریں تو چالیس روپے کا اضافہ ہوا کیا افیکٹ پر رہے ہیں اس حوالے سے انڈسٹریز پر اور آنے والے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں جو یہ پرائز ہیں کنٹرول ہو پائے گا یا اس طرح مزید بڑھتی چلے جائیں گے یقیناً ایک بہت بڑا اضافہ ہے اور اس کی وجہ سے جو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اور ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا کیونکہ جو بھی کوئی کارگو کی مومنٹ ہوتی ہے ٹرکس کے ذریعے ایون جو پیسنجرز کی مومنٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آئے گا عام آدمی کے لیے سفر مہنگا ہو جائے گا اور کاروباری لوگوں کے لیے جو پرادکس کو منگوانا پروسس کر کے اور پھر ڈیلیور کرنا اس میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ اضافہ یقیناً پرائس کے اندر مزید اضافے کا باعث بنے گا لیکن کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم لنکڈ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائس ہوتی ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ انٹرنیشنلی کیونکہ کچھ پرائسز بڑھ گئی تھی تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو مجبوراً یہ بڑھانا پڑی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور انشانہ آنے والے وقت کے اندر جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز کم ہوگی تو پاکستان میں بھی کم ہو جائیں گے پیٹرولی مصنوعات بڑھنے کی وجہ سے جو سنت کا سیکٹر ہے وہ کافی متاثر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید جو گزشتہ ایک ماہ کے دوران پیٹرولی مصنوعات میں اس کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہوں گے تو وہاں جو سنتکار ہیں ان کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوگی بہت شکریہ آن آباس پیٹرولی مصنوعات کے بعد اب بات کر لیتے ہیں مہنگے الپی جی کے حوالے سے رحمہ خان میں الپی جی کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں اضافہ سے ساجر پریشان ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر بھٹی بلکل رحمہ خان میں پیٹرول کے بعد اب الپی جی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو گئے الپی جی کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا مزید اضافہ ہو گئے جس کے بس جو گھرے لسارفین ہیں اس کے ساتھ ست کمرشل اور پھر جو ہوتل مالکان ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت ہم ایک ہوتل پر موجود ہیں ہوتل کا مالک ہمارس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتا ہے کہ الپی جی جو ہے دس روپے فی کلو مزید مہنگی ہوئے تو اس کی ویسے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ایک تو پہلے تو ملتی کام پریسر بڑھ لوگ مل رہا ہمیں اس کا گیا اس کا اور دوسرا نمبر پر یہ دس روپے اور مہنگی ہو گئی ہے دو سو ساٹھ پر جلے گئی ہے تقریبا تو اس سے کاروں پر بہت مشکل ہو گیا کرنا اس سے مہنگائی کے دور میں اس مہنگائی کے ویسے عام آدمی کتنا پریشان ہے الپی جی دیکھیں جی ہماری جو مصنوعات اس میں مین مصنوعات الپی جی ہے اگر اس کے لئے ڈاؤن ہوں گے تو دیفنیٹلی جو باقی پرولنگ مصنوعات وہ بھی کم ہوں گی اسے صاحب سے جو غریب طبق ہے وہ دیکھیں گھر کے سارفین ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہیں ہوتل والے ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہیں گیس آتی نہیں ہے اگر ہم ہوتل سے کچھ چیز راشن وغیرہ لینے آتے ہیں سمبل سی بات ہے ان میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو ہماری یہ کوشش ہے عام عوام بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ ایسی مصنوعات وغیرہ پٹرولیوم وغیرہ الگیس وغیرہ ان کی قیمتوں کو تھوڑا کم کیا جائے تاکہ عام عوام کو تھوڑا ریلیف ملے یہ وہ شہری ہیں جو مہنگائی سے پریشان ہیں کہیں مطالبہ الگام سے کہ الپی جی کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی لائے جائے تاکہ کام آدمی کمیار زنگی بہتر ہو سکے آمیر بھٹی اپڈیٹ کے لیے شکریہ مہنگائی کا توفان تاحال بے لگام عام شہی کے لیے شہ ضروریہ خریدنا مشکل ہو گیا سرگودہ میں کاروبار حضرات بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے مزید تفصیلات بتائیں گے زوار حسین کاسمی سے جی بلکل جیسے ہی پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے سرگودہ کے تاجر نہایت ہی پریشان ہے اس وقت ہم مارکیٹ میں موجود ہیں بلکل مارکیٹ میں مندی کا رجان ہے تاجر بلکل فارق بیٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ایک تاجر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے اسلام علیکم کیا کہیں گے آپ کاروبار کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے یہاں پر رزق ہے ہی کوئی نہیں ہے سارا دن زلیل ہو کہ ہزار پندرہ سو روپیہ کماتے ہیں شام کو جاتے ہوئے ایک چیز نہیں خریدی جاتی ہے اور گھر میں اپنی راس میں سے چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں اللہ کے بندے راس کم ہوتی جا رہی ہے بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہے وہ دکانوں میں آتے جا رہے ہیں بڑے بڑے جولر جو ہیں وہ ٹکے ٹکے کے کاموں کے اندر آتے جا رہے ہیں میں بسیکلی جولر ہوں جولر کے اندر کام نہ ہونے کے نتیجہ یہ ہے ہمارے سربراہان کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہوئے ہوئے ہیں ابھی کیا کہیں گے جو پیٹرول کی قیمت میں بھی زاوہ ہوئے ہیں بھئی پیٹرول اگر بڑا ہے تو چینی بڑھ گئی آٹا بڑھ گیا ہر چیز بڑھ گئی ہر چیز بڑھ گئی کہاں جائیں بچوں کو مار دیں زیر دے دیں بہت شکریہ زوار